اسلام علیکم پبلک ہائی گائز ویلکم بیک ہو گیا آپ لوگوں کا ایک اور نئی برینڈ ویڈیو کے ساتھ تو پبلک آج کا ویڈیو کافی سپیشل اور کافی مزیدار ہونے جا رہا ہے کیونکہ آج کا جو ویڈیو ہے وہ ہونے جا رہا ہے پب جی موبائل کے 3.2 اپ ڈیٹ واؤ کے بارے میں بہت ساری لوگ پوچھ رہے تھے اور کمنٹ بھی کر رہے تھے کہ نوب بھائی 3.2 کا جو اپ ڈیٹ ہے وہ آ چکا ہے لیکن آپ کا ویڈیو غائب ہے تو یار اس ویڈیو کے اندر جتنے بھی سارے واؤ کے نیو سیٹنگ ہے جو 3.2 اپ ڈیٹ کے اندر آیا ہے اس کے علاوہ یہ جو یعنی کہ مشین ہے ریبوٹ ہے یہ آپ کیسے ایڈ کرو گے اس کے بارے میں بھی بہت سارے میرے پاس کمنٹ آیا ہے کہ روبوٹس ہم کیسے ایڈ کریں گے تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ نیو ڈیوائزز آیا ہے جیسا کہ یہ بھائی مرگی چکن والا ڈیوائزز ہے اور یہ والا ڈیوائز ہے اس کے علاوہ یہ ڈیفینس والا ڈیوائزز ہے اب ان کا استعمال آپ کس طرح کر سکتے ہو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے پبلک اگر آپ چینل پر نہیں ہو تو پلیز پبلک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل نوٹفکیشن بھی اللہ پر لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے والا ڈیو کے نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو سب سے پہلے پبلک جتنے بھی سارے یہ ڈیوائزز ہے اب ان کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ آپ کو پہلے سے سمجھائیں اسی طریقے سے سب سے پہلے ہم ہٹا دیتے ہیں اور اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں یہ والا جو بڑا ایسی ہے اس کو یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ہٹا دیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آپ جو ریبوٹ ہے وہ کس طرح گیم کے اندر ایڈ کر سکتے ہو تو اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے گیمپلی ڈیوائز کے اندر آنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے نیچے آنا ہے تو جیسے ہی آپ نیچے آتے ہو یہاں پہ آپ کو ایک سپیشل ڈیوائز کا جو اپشن ہے یعنی کہ ایک نیا ڈیوائز آپ کو سپیشل ویہیکل ڈیوائز دیکھنے کو مل جائے گا آپ لوگوں نے اس کو یوز کرنا ہے اور یہاں پہ لگا دینا ہے اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ تو سپیشل ڈیوائز کے اندر یہ والا جو یعنی کہ ویہیکل ہے یہ آ رہا ہے اب اس کے اندر سے ہی آپ لوگ چار ویہیکل بنا سکتے ہو اس کے اندر سے پبلک آپ چار ویہیکل کس طرح بنا ہوگے آپ لوگوں نے اس کے سیٹنگ میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے آنا ہے تو یہاں پہ سب سے نیچے آپ کو ایک اپشن ملے گا ویہیکل موڈل آپ لوگ اگر اس کو ائر میک پہ اوپر کلک کرتے ہو ائر میک اور یہاں سے آپ لوگوں نے سیو کرنا ہے تو دارے کی یہ جو مشین ہے یہ بن جائے گا صحیح ہے یہ مشین بن جائے گا یہ فل مشین ہے یعنی کہ یہ پورا مشین ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی کھالی اس کے ٹانگیں آئیں تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ جو ویہیکل کا موڈل ہے اس کو لیوی ٹرون پہ کر دینا ہے اور اکی کر دینا ہے تو یہ کچھ اس طرح کا جو موڈل ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا یعنی کہ ٹوٹل آپ کو تین موڈل اس کے اندر دیکھنے کو مل جائیں گے یہ والا موڈل ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لیوی ٹرون والا ہے اور یہ سٹرائیڈر والا یہ آدھا سا ریبوٹ ہے یعنی کہ چھوٹا جو ریبوٹ ہوتا ہے وہ اس طرح ہوگا تو اس کے اندر سے پبلک آپ لوگوں نے صرف یہ موڈل چینج کرنا ہے اس کے اندر آپ کو فلائنگ کار پیٹ جو پچھلے اپ ڈیٹ کے اندر تھا یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو اس کو اگر آپ چینج کروگے تو یہ جو نیسٹ وییکل ہے سلائٹ اس کو بھی آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو تو سارے جو وییکل ہے اسپیشل والے وہ آپ کو اسی ڈیوائز کے اندر سے مل جائیں گے اب اس کے بعد پبلک آتا ہے ایک نیو ڈیوائز جو کہ گیم کے اندر آیا ہوئے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ سیٹنگ میں آنا ہے گیم پلی ڈیوائز میں آنا ہے اور یہاں پہ سب سے نیچے آو گے تو یہاں پہ آپ کو ایک نیا ڈیوائز دیکھنے کو مل جائے گا اس کا نام ہے بھائی ڈیفینس ٹاور ڈیوائز اس کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے اب اس کا میں آپ کو استعمال بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ کس کام آپ کے ڈیوائز آنے والا ہے ایک یہاں پہ لگا دیتے ہیں صحیح اب یہ کس کام آئے گا جیسے کہ بھائی آپ نے یہ ڈیوائز لگایا آپ چاہتے ہو کہ یہ ٹیم ون جو نمبر ہے یعنی کہ ٹیم نمبر ون کے ساتھ یہ کام کرے اگر ٹیم نمبر ون فائٹ لے رہا ہے تو یہ بھی فائٹ لے یہ ڈیفینس کے لیے ہوتا ہے اگر آپ مر جاتے ہو تو یہ سائٹ سے بلٹس دے گا دوسرا جو انیمی ہے اس کو بھی مار سکتا ہے کسی بھی ایک ٹیم کے ساتھ آپ رکھ سکتے ہو جیسے یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں اپنا ایک اسپونڈ ڈیوائز لگا دیتا ہوں اور اس کا جو ٹیم نمبر ہے میرا والا اس کو میں سنگل ٹیم کرتا ہوں ایک دوسرا یہاں پہ لگا دیتا ہوں اسپونڈ ڈیوائز اور اس کا جو ٹیم نمبر ہے وہ یہاں پہ میں ٹو کرتا ہوں اور یہ والا جو ڈیفینس ڈیوائز ہے اس کے سیٹنگ میں آتا ہوں اور اس کا جو یہاں پہ ٹیم نمبر ہے اس کو ٹو کر کے سیو کر دیتا ہوں تو اب میں جیسے ہی start کروں گا یہ team number two کے ساتھ ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ team number two کو bullet نہیں مارے گا بلکہ یہ مجھے bullet مارے گا اب دیکھنا کوئی بھی team number two سے نکلے گا اس کو یہ bullet نہیں مارے گا یہ جس team کے ساتھ آپ رکھنا چاہتے ہو defense tower اس team کو آپ لوگوں نے number دینا ہے جیسے کہ یہ team number one ہے تو آپ چاہتے ہو کہ team number one کا team head بن کے کام کرے یعنی کہ team number one کو نہ مارے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے setting میں آ کے کہ یہاں پہ ٹیم نمبر کوئی بھی سلیکٹ کرنا ہے تو اس کے ساتھ یہ کام کرے گا اور جو دوسرا یعنی کہ ٹیم نمبر اگلا ٹیم میٹ ہوگا اس کو یہ نہیں مارے گا اگر آپ اس کا رینج وغیرہ سٹ کرنا چاہتے ہو تو یہ بھی یعنی کہ ویو ڈسٹینس آپ رکھنا چاہتے ہو وہ دے سکتے ہو اس کے علاوہ بف دینا چاہتے ہو بف دے سکتے ہو تو بہت سارے چیزیں ہیں جو الگ الگ یہ توڑ پہ یہ کام کر سکتا ہے اس کے بعد ایک نیا ڈیوائز ہے جو کہ گیم کے اندر ایڈ ہوئے ہیں دو نیو ڈیوائزز جو کہ نیچے آتے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک تو یہ والا ڈیوائز ہے کنسیوم اوبجیکٹ سہی ہے یہ ہم یہاں پہ لگا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ ڈیوائز ہے وہ یہ والا ڈیوائز اس کا نام ہے کونسٹ اوبجیکٹ ہینڈوور تو اس کا کام کیا ہوگا اس کا کام بلکل سمپل ہے جیسے کہ میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اس کے اوپر آپ پوائنٹس وغیرہ رکھ سکتے ہو یعنی کہ یہ جو مرگی ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ آوگے تو اس کے انڈے نکلیں گے اور اس کے اندر کاؤنٹ ہو جائیں گے اس کے یعنی کہ آپ فنی میپ وغیرہ بنانے کے لیے بیسٹ ہے اس کو آپ لوگ کسی بھی ایک ڈیوائز کے ساتھ لنک کا سکتے ہو یا اس کے اندر جو پوائنٹس وغیرہ ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ دے سکتے ہو جیسے کہ میں یہاں پہ دے دیتا ہوں مرگی ہے اس کو میں یہاں پہ تین مرگی کر دیتا ہوں ایک اور دو اور یہ تین صحیح ہے یہ میں نے تین مرگی کیے ہیں اور اس کے جو مرگی کے پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ میں نے ریوارڈ اماؤنٹ پہ سٹوپ اسکور پہ رکھ دیا ہے اور اس کو میں نے ٹوٹل فائف پہ رکھا ہے اس کا جو اسکور ہے مرگی کا فائف ہے اس کا بھی میں یہاں پہ 5 کر دیتا ہوں اس کو میں 5 پہ رکھ دیتا ہوں اور جو چوتھا ہے اس کو بھی میں یہاں پہ اس کا جو اسکور ہے وہ یہاں پہ میں اس کو 5 کرتا ہوں اور اس کو لگا دیتا ہوں اس کو میں نے اسکور پہ لگا دیا اس کو بھی میں یہاں پہ اسکور پہ لگا دیتا ہوں اب میں اس کا آپ کو کام بتاتا ہوں آپ لوگوں نے ویڈیو پورا دیکھنا ہے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا تو یہاں پہ اس کے سیٹنگ میں جاتے ہیں اس کو بھی ہم سکور پہ رکھتے ٹوٹل یعنی کہ فائف سکور اب آپ یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹل جو سکور ہے یہ بیس سکور ہے اور سیٹنگ میں آکے آپ لوگ کو اگر کوئی فنی میپ بنانا چاہتے ہو تو آپ لوگوں نے جو وننگ رولز ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے یہ جو سٹ اوف پوائنٹس ہے یہ آپ لوگوں نے یہاں پہ بیس کرنے ہیں جیسے ہی پبلک آپ یہ چاروں مرگی اس کے اندر ڈالو گے تو آپ کا جو گیم ہے وہ فنش ہو جائے گا یہ آپ کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہو کوئی بندہ اگر ان کو اٹھا کے اس کے اندر ڈالتا ہے تو آپ کا گیم فنش ہو جائے گا یعنی کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ ایک فنی میپ ہے یا پھر کوئی سپیشل میپ آپ کہہ سکتے ہو تو یہاں پہ میں سٹارٹ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے آپ گیم سٹارٹ کرو گے آپ لوگوں نے ان کے پاس آنا ہے اور نیچے بیٹھنا ہے پک اپ کا اپشن آپ کو ملے گا اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اس طرح پھینکنا ہے اور یہ مرگی کے اندے نکلیں گے اور اس کے بعد پبلک آپ لوگوں نے اس کا سیٹنگ کرنا ہے اس ڈیوائز کا سیٹنگ میں آنا ہے آپ لوگوں نے اس کے نیچے سیٹنگ میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ کو بہت سارے چیزیں ایفیکٹیو ریڈیس لکھا آئے گا اس کے بعد دیلی ریوارڈ ٹائم لکھا آئے گا اور انٹریکشن ڈوریشن لکھا آئے گا وہ ون سیکنڈ ہے باقی چیزیں آپ لوگ خود ہی سٹ کر سکتے ہو صحیح ہے تو یہاں پہ میں جو آئیکن ہے وہ کوئی بھی آپ لوگ آئیکن وغیرہ دے سکتے ہو میں یہ آئیکن دے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا نیچے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے یہاں پہ اپشن ملیں گے صحیح ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی دوسرے پہ آئیکن رے سکتے ہو اور یہ ڈیلی ریوارڈ ٹائمنگ ہے یہ ٹائمنگ آپ دیکھ سکتے ہو بعد پبلک آتا ہے ہمارا سیکنڈ سیٹنگ جو کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہا ہوگا جیسے ہی آپ کسی بھی ڈیوائز کے اندر جاتے ہو تو آپ کو یہاں پہ لاسٹ اپشن پہ یہ والا جو فائن ٹیوننگ والا اپشن ہے یہ سب ڈیوائز کے اندر ملتا ہے اب کچھ جو ڈیوائز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو ری سائز والا ہے یہ اپن نہیں ہوتا اور باقی جو یہ روٹیٹ والا ہے یہ بھی کچھ ڈیوائز کے اندر اپن نہیں ہوتا تو یہاں سے آپ یعنی کہ اپنے مرضی سے جو روٹیٹ ہے وہ کر سکتے ہو ادھر ادھر ڈیوائز ہے اس کو گھما سکتے ہو ویسے اگر آپ ہاتھ سے کرتے تھے تو اس میں یعنی کہ ادھر ادھر ہو جاتا تھا اب PUBG موبائل نے ہر ڈیوائز کے ساتھ یہاں پہ نیچے جو یہ ریسٹریکشن کا اپشن ہے یہ فائن ٹیوننگ والا یہ ڈال دیا اب آپ مرضی سے جو بھی یعنی کہ آپ لوگ انہیں سائز رکھنا ہے ایک ایک یعنی کہ چھوٹا سا انچ بھی آپ ادھر ادھر رکھنا چاہتے ہو تو آپ لوگ یہاں پہ فائن ٹیوننگ پہ آکے اس کو شٹ کر سکتے ہو بہت سے چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ کو یہ شو ہو جائے گا جیسے کہ یہاں پہ میں کوئی بھی یہاں سے اوپن کرتا ہوں یہ والا جو چیز ہے یہ ڈیوائز نہیں ہے بلکہ یہ والا چیز ہے اس کو یوز کرتا ہوں اب جیسے ہی میں اس کو یعنی کہ اس کے سیٹنگ میں آتا ہوں تو اس کے اندر بھی یہ شو ہو گا تو اس کو آپ لوگ مرضی سے یعنی کہ تھوڑا روٹیٹ کرنا چاہتے ہو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تھوڑا سا بھی اگر روٹیٹ کرو گے تو یہ تھوڑا سا بھی اس طرح روٹیٹ ہو جائے گا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم ڈاریک یہاں سے جو اوپر سائیڈ سے روٹیٹ کرتے تھے تو یہاں پہ بہت زیادہ یہ روٹیٹ ہوتا تھا اب اس سے کیا ہوگا یہ مومیبل آپ آن کا سکتے ہو ڈسٹرکشن آن کا سکتے ہو یعنی کہ کوئی بھی بلٹ وغیرہ مارے گا اس سے یہ ٹوٹ جائے گا تو یہ سارا کچھ اس کے اندر آپ کو سیٹنگ نظر آ جائے گا تو یہ تھے پبلک تین چار ڈوائز جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایکسپلین کر لی ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نہیں ہو تو مش سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آل پر لازمی کریں تو آج کا یہ ہی ویڈیو تھا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نہیں ہو تو مش سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آل پر لازمی کریں تاکہ ہر نئے آنے ہو کے ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکے ملتے ہیں کور نئی برینڈ ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ دوستو